بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو می چینل حسین ایڈوکیشن سسٹم ٹیوڈیو او ٹاپکیز پیو پرڈکشن ویری موسٹ اپورٹن ٹاپک اتفاسی سیکنڈ ڈیر چیپٹر نائیٹین ڈان آو دی مورڈن فزکس کو ہم لے کے چل رہے تھے تو لیٹس ٹارٹ بہت ہی ایزی اینڈ سیمپل یہاں پہ نوڈز آپ لوگ کی ساتھ چیٹ کر رہا ہوں اردو میں ہندی میں اور یہ انگلیش میں بہت سیمپل یہاں پہ میں اس کو ڈسکرائب کروں گا یہاں پہ آپ کے یہ کنسپٹ کلیر ہو جائے گا پیو پرڈکشن بسیقل ہوتا کہ ہے تو اس میں انرجی آف دی الیکٹو میگنٹک ریڈیشنز اندہ پیو پرڈکشن اس گریٹر دین دہ انرجی آف دی ریڈیشنز یوزد ان کمٹون افیکٹ مطلب کمٹون افیکٹ کے اندر ہم نے وہاں پہ ہم نے ایکس رے فٹونز کو یوز کیا گا تھا اس کی انرجی سے زیادہ انرجی ہوتی ہے اندھی کیس او پیو پرڈکشن کے اندر یہ بات یاد رکھئے گا اس کی علاوہ فوٹو ایلیکٹک فیکٹ کو بھی ہم نے پڑھا تھا فوٹو ایلیکٹک فیکٹ اور کمٹون افیکٹ کے اندر جو انرجی کو ہم نے یوز کیا تھا ان انرجی جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اندھی کیس او پیو پرڈکشن کے اندر گاما ریڈیشنز آر یوزد اندھا پیو پرڈکشن اس کے اندر بسیکلی گاما ریز یوز کرتے ہیں گاما ریڈیشنز کو یوز کرتے ہیں کیونکہ گاما کی انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے اگر ہم سپیکٹر میں دیکھیں اس لئے تمام الیکٹرونز کو کرس کر کے نیوکلس تک پہنچ جاتا ہے مطلب گاما ریز انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے ایٹم کے نیوکلس تک وہ گاما ریز پہنچ جاتی ہے جب یہ ایکس ری فٹرونز نیوکلس کی سٹرونگ فیلڈ کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے تو ایکس ری فٹرونز سپلٹ ہو جاتا ہے مطلب کہ وہ بیسیکلی سپلٹ ہو جائے گا ایکس ری فٹرون جو ہم نے سٹائک کروایا تھا سپلٹ پارٹیکل میں الیکٹرون اور پوزیٹرن ہوں گے اس لئے یہ پروسس کہلاتا ہے مٹیریلائزیشن آف انرجی بھی کہلاتا ہے ویری امپورٹن یہ لاسٹن پی پی ایسی کے اگزائم میں پوچھا ہوا تھا کہ کون سا پروسس مٹیریلائزیشن آف انرجی کہلاتا ہے پیر پرڈکشن کے اندروں پیر پرڈکشن کین بھی ڈیفائن ایز مٹیریلائزیشن آف دی انرجی بکاز گاما ریز فٹرونز انرجی اس کنورٹ انٹو دا مٹیریل پارٹیکل الیکٹرون اور پوزیٹرون اسی طرح مٹیریلائزیشن آف انرجی کے اگر ہم بات کرتے ہیں ایٹ ایس دا ایویڈنس آف دی آئنسٹین ایکویشن ایز ایکل ٹو ایم سی سکیر مطلب انرجی میس میں کنورٹ ہو جاتی ہے تو اس کا بیسیکلی اور میس انرجی میں یہ اس کا پروو ہے گاما ری فٹرون انرجی جو ہوتی ہے وہ الیکٹرون اور پوزیٹرون میں اس طرح یہ بریک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے انرجی بیسیکل اس طرح اس کمپلیٹ ریاکشن مطلب جو ہمارے پاس یہ کمپلیٹ ریاکشن پر ہم مطلب بات کرتے ہیں تو اس میں لاف کندرویشن آف چارج کو بھی کرتا ہے اسی طرح مومنٹم کو انرجی کو انڈ اس سارا ویلڈ کرتا ہے لاف کندرویشن آف چارج کو بھی ویلڈ کرے گا ٹھیک ہے ٹوٹل چارج زیرو ہو جائے گا اگر مومنٹم کی بات کریں تو یہ ان کی ڈریکشن اپوزیٹ ہوتی ہے یہ بھی اس کو ویلڈ کرتا ہے لاف کندرویشن آف چارج کو کریں تو یہ بھی اس کو ویلڈ کرتا ہے اس طرح ہم بات کرتے ہیں ریسٹ میس انرجی آف دی الیکٹرون این پوزیٹرون مطلب کم سے کم کتنی انرجی ہوگی کہ الیکٹرون اور پوزیٹرون ایک دوسرے سے الگ لگ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے بات کی کہ الیکٹرون اور پوزیٹرون دو پارٹیکلز بنتے ہیں ٹھیک ہے تو بیسیکلی ہمیں کتنی کم سے کم انرجی ریکوائیڈ ہوگی کہ یہ جو ایکس رے فٹون ہوگا یہ آکے سٹائک کرے گا ٹھیک ہے جو الیکٹرون اور پوزیٹرون بنیں گے یہ ان کو آپ اس میں بریک کرنے کے لئے کم اس کم کتنی انرجی ریکوائیڈ ہوگی اس انرجی کے اگر ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں اس کے لئے ایکویشنز کا یوز کرتے ہیں یہاں پہ انرجی آف دی فٹون ریسٹ میس آف دی انرجی آف دی الیکٹرون ریسٹ میس آف دی انرجی آف دی پوزیٹرون اندہ کائنیٹک انرجی آف الیکٹرون کارنیٹک انرڈیو دی پوزیٹرون ٹھیک ہے یہ بیسیکلی سام اپوت ہے ان کی ویلیوز کو پوٹ کریں گے ریسٹ میس آف دی الیکٹرون ریسٹ میس آف دی انرڈی آف دی پروٹرون پوزیٹرون الیکٹرون اور پوزیٹرون اس کے بعد یہ ہمارے پاس کارنیٹک انرڈیوز کی ویلیو آ جائے گی تو ان کی جب ویلیوز یہاں پہ دیکھتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ سامنے آتا ہے کہ 2 ایم نوٹ سی سکیر تو ان کی ویلیوز کو پوٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس انرڈی آتی ہے 1.2 1.02 میگا الیکٹرون وولڈ یہ ہمارے پاس ریسٹ میس انرڈی انڈ دا کارنیٹک انرڈی جو ہوگتی ہے وہ 0 ہوتی ہے تو 1 الیکٹرون وولڈ کی ویلیوز بدای گئی ہے مطلب یہاں پہ ویلیوز کو پوٹ کرتے ہیں تو 1.02 میگا الیکٹرون وولڈ یہ کم سکم انرڈی ریکوائیڈ ہوگی ایکس ری فٹون کی گاما ریس فٹون کی جو سٹائک کرتا ہے جس کی وجہ سے الیکٹرون اور پوزٹرون الگ لگ ہوتے ہیں یہ ویلیوز بہت امپورٹنٹ ہے تب ہی پیر پڈکشن کا فانومن اقرض ہوتا ہے فار پیر پڈکشن سانرجی آف دی گاما ریس فٹون گریٹر دین 1.02 مطلب اس سے زیادہ ہونی چاہیے تب ہی یہ ہوگا تو مینیمم مطلب وہ 1.2 اس کو پیکو میٹر مینیمم یہ ہوتی ہے جس سے زیادہ ہوگی تب ہی یہ پیر پڈکشن کا پروسس ہوتا ہے کنکلیر ہم نے کیا دیکھا کہ ایوری پارٹیکل ہے اس انٹی پارٹیکل مطلب ہر پارٹیکل کا انٹی پارٹیکل ہوتا ہے الیکٹرون کا پوزٹرن ہوتا ہے اس طرح پروٹون انٹی پروٹون ہوگا یہ دسکور کیا تھا کاسمک ریس میں دسکور ہوئی تھی اور اس کی پرڈکشن وغیرہ ریک نے کی تھی آفر دیٹ سچ مور انٹی پارٹیکل وہ دسکور ہونے لگے اس پیر پروڈکشن کے پروسس کے بعد دسکوری آگئی تو ڈیفائن کریں گے اس کو کہا ایس اپروسس انوچ جس گاما ریس فٹون کنورٹیڈ انٹو دا پیر اوو دی الیکٹرون اور پوزٹرون آلسو اس کو اس طرح بھی ڈیفائن کرتے ہیں میٹریریزیشن اف اینرڈی کی کیسے بیکاز دا گاما ریس فٹون اس کنورٹ انٹو دا مٹیریل پارٹیکل الیکٹرون اور پوزٹرون تو اگر اس کا یہ کنورس پروسس کس کا بیسکلی یہ بیسکلی انہیلیشن اور میٹر کا کنورس پروسس ہے اس اکل ٹو ایم سی سکیئر یہ پیر پروڈکشن انہیلیشن میٹر سے انرڈی انرڈی سے میٹر انشاءاللہ نیکس ہم لے کے چلیں گے اللہ حافظ